فیضان سے زبردستی میں ہوئی اپنی نکم بھی اولاد کی قطوتوں پر پردار ڈالنا چھوڑ دو ایک لڑکی کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اس سے زیادہ براہ اور کیا ہو سکتا ہے پیرے ساتھ وہ فیضان کے نیمون پر ملیشیا جا رہے ہیں میں اس کو لے کرنی جاؤں گا باپس بات کر اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا جائے میں زیری المقدر کے ستارہ کافی زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ ٹویسٹ آ رہا ہے تو جیسے کہ میں پتا ہے کہ ہادیہ اور فیضان کے ذر پر انتعلقات کافی زیادہ بگٹ چکے ہیں کافی زیادہ اختلافات کا شکہ رہے ہیں لیکن دوسری سیڈ پر راضی جو ہے ہادیہ کے ساتھ ابھی تک محبت کا اظہار کر رہا ہے تو آج کے اپیسوڈ میں میں دیکھنے کو ملے گا کہ ہادیہ کے پاس آئے گی فیضان کی ماں اور اسے کہے گی کہ فیضان کی شادی تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ مجبوری میں تیہ ہوئی ہے تم اسے بالکل بھی فورس مت کرو اور یہ باتیں تمام جو ہیں یہ فیضان کا والد جو ہے وہ سن لے گا اور علیہ دیگی میں فیضان کی ماں سے بات کرے گا کہ ہادیہ کو کیوں پراشر ملا رہی ہو اپنی نافرمین اولد نشائی اولد کو ریفنڈ کرنے کے لئے ایک معصوم لڑکی کی کو کیوں تنکر رہی ہو یہ بات سن کر ہادیہ کی ساز جو ہے وہ چلی جاتی ہے اگلی زین میں میں دیکھنے کو ملے گا کہ ہادیہ کو کول آئے گی اس کے اپنے گھر سے اس کی ماں اس سے بات کر رہی ہوگی لیکن ہادیہ آوے نے جذبات اور کابو نہیں رکھ پائے گی اور ساری ڈیٹیل سے دے گی ہادیہ کی ماں کہے گی کہ تم سبر کرو لیکن ہادیہ کہے گی کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ فیضان بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتا ہے کیا یہ انصاف ہے میرے ساتھ اگلی سین میں میں دیکھایا جائے گا کہ فیضان ہادیہ سے بات کر رہا ہوگا اور اسے دھمکا رہا ہوگا کہ اگر میں تمہیں طلاق دے بھی دوں تو کیا مو لے کر جاؤگی اپنے گھر اپنے گاؤں والے گھر ان کو کیوں شرمندہ کرنا پیر تولی ہو جیسا چل رہے چلنی دو